بسم اللہ الرحمن الرحیم خیاتی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ماں باپ گاؤں کے ہوں شہر کے ہوں یا بہت بڑے شہر کے سب کے دل میں ایک ہی آس ہوتی ہے ایک ہی عرضو ہوتی ہے ان کے بیٹے بہت بڑے انسان بنے بہت بڑے آدمی بنے بہت بڑے کامیاب بزنسمن بنے اچھی جوب کرنے والے بنے تقریباً ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی دکھنے بھی بھی خوبصورت ہو جہاں جائے لوگوں کے دل میں رہے جوب کرے تو وہاں اسے عزت ملے محفوظ ہو مامون ہو اسی طور پہ چاہے آپ صفیر ہو اور چاہے آپ عامی ہو جب اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کیلئے تو عرضو تو یہی ہوتی ہے اچھا پڑھ لیں گی رشتے اچھے ہو جائیں گے اچھا پڑھ لیں گے زندگی سمودھ ہو جائے گی اچھا پڑھ لیں گے زندگی کے چیلنجز اور جو دکھتے ہیں ان سے انسان نبرد آزما ہوتا ہے ان سے کامیابی سے ان کو نمٹ لیتا ہے پچھلے کئی برسوں سے وہ لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں ان سے زیادہ وہ لڑکیاں یا لڑکے جو اپنی پڑھائی کے لیے پانچ پانچ دست سالوں سے یا اپنے والدین کے ساتھ گئے والدین کے ٹرانسفر ہو گئے کسی اور ملک میں چلے گئے سفیر تھے واپس آ گئے اور بیٹے یہ بیٹیاں وہیں ٹک گئے اسی ملک میں یہ کینیڈا ہو سکتا ہے یا اسٹیلیا ہو سکتا ہے یہ لنڈن ہو سکتا ہے یہ امریکہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہاں بیٹھے تو سب کو یہ نظر آتا ہے جوب اچھی مل جاتی ہے پر یاد رکھئے گا ہر جوب کی قیمت ہے تنہائی ہر جوب کی قیمت ہے آئیسولیشن ہر جوب کی قیمت ہے کنسنٹریشن پھر آپ کے بالوں میں سفیدی آتی جاتی ہے اور آپ کا دل خالی ہوتا جاتا ہے جسم آپ کا ڈھلنے لگتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا طاقتور محسوس کرتے ہو چونکہ پیسے سارے آپ کے کھاتے میں آتے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی لڑکیاں بیرون ملک جاتی ہیں اور وہاں جوب کرتی ہیں وہاں انہوں نے پڑھائی مکمل کی تین سال چار سال پانچ سال وہاں ان کے ہو گئے تو وہ پاکستانی لڑکیوں سے بہت فرق ہو جاتی ہیں آپ پوچھیں گے وہ کیسے ان کے کپڑے پہننے کا انداز نہیں بہت بدلتا ان کے اندر وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے مشرقی وہ رہتی ہے لیکن ڈومینٹ کرنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے چوزی ہو جاتی ہے وہ ووکل ہو جاتی ہے یعنی ہر بات کو کہنے کا ان کے اندر دائیا یا ایبیلٹی عام لڑکیوں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایون وہ اگر بیٹھے ہیں ڈیٹ پہ تو اس میں بھی وہ باتیں کر جاتی ہیں جو عام لڑکی کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تصور بھی نہیں کر سکتی پر کیا وجہ ہے اچھی کماتی ہیں اچھے جگہ جوب ہے سٹیبل ہوتی ہیں شادی شروع میں تو جب چوبیس پچیس کے ہوتی ہیں تو ٹالتی ہیں نہیں مجھے شادی نہیں کرنی مجھے شادی نہیں کرنی پھر جیسے جیسے سٹیبلٹی بڑھتی ہے like ستائیس ہوئی اٹھائیس ہوئی تو پھر ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب ہم کو شادی کر لینی چاہیے پر اس لمحے آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہاں پہ ہیں تو اب آپ چاہتے ہو کہ میری مرضی کا لڑکا ہو ایسا سب سے لمبا سب سے خوبصورت پر ہو گوں گا مطالبہ کوئی نہ کرے یہاں آئے تو وفادار رہے نوکری کرے تو لا کے مجھ کو پیسے دے یا لیں پیسے نہ بھی لا کے دے تو مجھے تنگ نہ کرے پر یاد رکھئے گا دنیا میں کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے جو اتنا بے ضرر نہ ہیوں میں ہو نہ شیوں میں ہو تو جب آپ پاکستان سے اس کو بلاتے ہیں وہاں تو پھر کمپرومائزنگ سیچویشن ہوتی ہے آپ کا دل غصے سے بھرتا ہے آپ کے خاندان ناراض ہوتے ہیں خوبصورت نہیں قابل رشک ہونا چاہیے جس میں ان کے اپنے ہوں یا پرائے ان کی تعریف کریں ان کی تحسین کریں ان جیسا بننے کی کوشش کریں ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت پاکستان کی تاریخ میں پہلا کورس اڈوریبل گر بیسے تو اڈوریبل اس کو کہتے ہیں جس پہ رشک آئے جس جیسا بننے کی کوشش کی جائے تین ہزار سال کی انسانی تاریخ میں عورتوں میں بیس خوبیوں پسند کی گئی ہیں ان خوبیوں کا ذکر ہے اس کورس میں یہ پچاس گھنٹے کا کورس ہے آن لائن آپ اپنے موبائل پہ اپنے لیپٹاپ پہ گھر بیٹھے صبح ہو دوپہر شام کسی وقت بھی کر سکتے ہیں آپ کی بیٹی کی آپ کی بہن کی ایون آپ کی بیوی کی کوئی بھی عمر ہو آپ اس عمر میں اس کی تعلیم اور تربیت خسن اور خوبصورتی ڈھل جاتا ہے پر یہ تعلیم اور تربیت ہے یہ آپ کو اڈوریبل بناتی ہے اور اس معاملے میں ہم نے آپ کا اس معاملے میں یہ کورس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ نے اپنا نام ای میل اور وٹس ایپ نمبر ہم کو بھیجنا ہے اور آپ کو جوابن ملے گا یوزر نیم پاسورڈ اچھا کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لحے سے بڑا نوازہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو کنفیجن میں مبتلا کرتی ہیں میں بہت کلاریٹی کے ساتھ ان کو دیکھ لیتا ہوں تو جب میں ان بیٹیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ پیاری لڑکیوں تمہارے لیے تمہارے ماں اور باپ اب رشتہ اچھا نہیں ڈھونڈ سکیں گے اس لیے کہ وہ جو ڈھونڈیں گے وہ خاندان ٹو خاندان ہوگا اس میں آپ ایک پاکستانی لڑکی کے طور پہ چھوئی موئی ڈری ہوئی سیمی ہوئی ایک بیوی والی لڑکی کا تصویر ہوگا اور تصور ہوگا جبکہ آپ تو ویسے ہو نہیں اچھا آپ چاہتے بھی نہیں کہ آپ کو ویسے ٹریٹ کیا جائے آپ اپنی ازادی خود مختاری اور جو لیورج ہے اتنا سپیس آپ وہ چاہتے ہو تو یاد رکھیے گا ایسی بچیاں جو بیرون ملک ہیں والدین سے دور ہیں پانچ پانچ چھے سال سے وہ یہ غلطی نہ کریں کہ پاکستان سے لڑکوں کو مگوائیں جب یہ لڑکے پاکستان سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اندر جو آس جگتی ہے وہ یہ کہ بیرون ملک جائیں گے اور جائیں گے نہیں وہ لے کے جائے گی تو پاکستان میں ہوں تو بھی خرچہ لڑکی کا اور بیرون ملک میں ہوں تو بھی بچاری وہ ہی ماری جائے گی اور بیرون ملک لڑکے کو لے جانے کا خرچہ دس بارہ لاکھ روپیہ ہے جو آپ کو خرچ کرنا پھر آپ کا دل دکھے گا کہ پیسے نہیں لگا کے آرہے مرد ہے اور مرد بننا چاہئے پر وہ تو آپ پہ احسان کرنے کے لیے آرہا ہوتا ہے جب آ جائے گا تو آپ پھر دونوں دشمن ملکوں کے سفیر بند کے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہو ایک دوسرے کو تانے دینے لگ جاتے ہو ویسے یہ دنیا عجیب ہے اگر مرد وہاں ہو اور لڑکی پاکستان سے بلوائے تو بھی وہ خرچہ نہیں کرے گا تو بھی وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے کھو یہاں آ جاؤ گے تو میری بیوی ہوگی ابھی ملک سے بھیجنا ہے تو جو دس بارہ لاکھ ہیں تمہارے ماں باپ لگائیں نائنصافی کی بات ظلم کی بات نامناسب بات ہے اگر یہاں سے جانا ہے تو وہاں ایک بڑی زندگی آپ کا انظار کر رہی ہے تو آپ کو اس پر خرچ کرنا چاہیے اب اس پر آپ ڈیپینڈنٹ ہوگے تو پھر وہاں جا کے اس کی ماننی بھی ہوگی اس کی آٹ آف دی وے کیر بھی کرنی ہوگی وہاں جو جو پھر پرپرزے نکالتا ہے دکت ہوتی ہے ایک بات اور یاد رکھیے گا وہ بچیاں جو بیرون ملک ہیں اور رشتے چاہتی ہیں اگر وہ فیصلہ جلدی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ان کی زندگی سے بہت سارے قیمتی ماہ و سال ضائع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے شادی کی مارکیٹ میں آپ کی جگہ اور آپ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں میہچ مبارک جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہماری ٹیم اس میں ہماری ٹیم کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی باہر کی لڑکیوں کے لیے ایون باہر کے لڑکوں کے لیے عارضو سب کی ایک رشتے بہت اچھے رشتے ہیں نہیں ہیں لوگ لڑکے بھی نہیں مانتے لڑکیاں بھی نہیں مانتی جو من جائیں ان کی توقعات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور پھر وہاں جا کے ان کا ترضی عمل کیسا ہو یہ اور مشکل ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے جو پودا جہاں اگا ہوا ہے دیکھیں خوبانی اگر کے پی کے میں ہے تو خوبانی کی مٹی وہ سوٹ کر رہی ہے وہ وہیں اگے گی وہ یہاں آکے نہیں چلے گی جو سندھ میں کیلہ ہوتا ہے وہ سندھ میں اگے گا یہاں کے اتنا باراور نہیں ہوگا تو جس ملکوں میں آپ اب بس رہے ہو یا ان کو اپنے پسند کر لیا ہے وہاں پاکستانی گھروں کو اپنے جیسے گھروں کو ڈھونڈیں کبھی غلطی سے بھی بنگلہ دیش یا کسی اور ایجین ملک کی لڑکی یا لڑکے سے شادی مت کر لیجئے گا یہ سمجھ کے کہ وہ مسلمان ہیں بلکل وہ مسلمان ہوں گے بہت اچھے انسان ہوں گے اللہ کیاں بھی ان کے درجے بلند ہوں گے لیکن آپ کے کلچر میں آپ کے مزاج میں کھانے پینے کے عداب میں نہانے دھونے کے عداب میں رہنے سہنے ڈیل کرنے اونچی بولنے آشتہ بولنے سب میں بہت فرق ہوتا ہے نہیں رہا جاتا پھر اب دکت میں چلے جاتے ہو اسی طور پر یاد رکھیے گا مرد اگر یہ کہے جی میں تو چار پانچ سالوں سے اکیلا رہا ہوں میں نے تو بولنے کو دل نہیں کرتا میں خموش تباہ ہو گیا ہوں تو آپ بھائی قدری طور پر گنگے نہیں ہو جس کو لے کے آو گے یہاں سے پاکستان سے یا وہاں سے اس کے محبوب بھی آپ ہو مرکز بھی آپ ہو محور بھی آپ ہو اور اس کا دل بھی آپ ہی نے رکھنا ہے لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے کہ آپ کے مزاج میں بیلس نہیں ہوتا یا تو شوڈ کرنے لگتے ہو یا پھر کمرے میں گھس کے کہتے ہیں don't disturb me leave me alone شادی والی زندگی میں leave me alone نہیں ہوتا یہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ ہی جینا ہوتا اسی طور پر لڑکیاں اگر ہر بات میں اپنی جو وہاں کی رہنے والی ہیں بہت منواتی ہیں اپنی رائے دیتی ہیں تو اتنا بھی یاد رکھیں یہ ان کا کلیگ نہیں ہے یہ ان کا ہمدرد بھی نہیں ہے انفیکٹ مرد تو مرد ہے یہ شادی کر کے گیا ہے تو اگر آپ کماتے ہو آپ کھلاتے ہو اور وہ صرف گھر میں بیٹھا انتظار کرتا ہے تو پوزیشن اور ہوگی لیکن اگر وہ بھی کمانے لگ گیا ہے وہ بھی باہر موگ کرنے لگ گیا تو ہولے ہولے پھر آپ کو اپنے اس میار سے اپنے پیڈیسٹل سے نیچی آنا ہوگا تاکہ سماجی طور پہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں یاد رکھیں گا ہر ملکی معاشرت فرق ہے ہر ملکی معاشرت فرق ہے وہاں کا مزاد بھی فرق ہے وہاں تو بچے بھی چھوٹے بچے ذرا سی بات پہ فون کر دیتے ہیں کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے مجھے ڈانٹا ہے اور ان کو جیل ہو جاتی ہے اسی طور پہ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں جب وہاں جا کے کسی چھوٹی مڈی بات پہ لڑائی پہ فون کر دیتی ہیں پولس کو پولس آ جائے گی اس آدمی کو پکڑ کے لے جائے گی اگر وہ ایک رات جیل میں رہا تو پھر آپ ساری عمر تنہائی میں رہو گے اس کو سلام مل گئی اگران کی اس وانت ہو کے واپس آ جائے گا لیکن پھر آپ کو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس بیزتی کے بات وہاں کی معیشت کو وہاں کی معاشرت کو سمجھتے ہیں اور جس چیز میں دکت ہوئی اس کو قدر کرتے ہیں آپ قدر کرو گے تو اپنے آپ کو پھر بچا پاؤ گے محفوظ رکھو گے اور آنے والے دنوں میں وہ خوشیاں جو لوگوں کو نہیں ملتی ہیں اب اپنے لیے ان کو ڈھونڈ پاؤ گے اختربات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم